میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکن آن کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن آن ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ ضرور ایک دفعہ بیل کو آن کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانہ علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جننات کاروبار کی بندیش یا کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو پریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ کیونکہ مدد کی جائے گی آج کی سب سے دیریاتی اس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنوز بلا تو باستقفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتے ہیں ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے مخبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یہ پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ بطلب کہ اللہ کی راہ میں دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤز بلا کوئی غلطی نفاظ استعمال کیا تو وہ اس کے برابر اس کی بخشیش ہوئی سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بخش نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤز بلا کوئی غلطی ہوگی یا دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناؤمید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناؤمید نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے ریکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور میں تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو او واہ اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلب کہ آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور ملا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام روز کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے ساتوں مرتبہ نام لیں گے ساتوں مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی کے ساتھ تصور میں لا کے ایک دین کی اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جن دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا ترکلسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا ہو عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ ہے ایک دین کا طریقے سے کریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کہہ رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشن میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچواف ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ میت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپینڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پایا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں اپنے نراض ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر ایک طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ استخار ارغانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہیں جزاک اللہ خیر موسیقی